بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سجیٹیریانز برجکالز سجیٹیریانز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک مکسٹ قسم کا ملا جلا سا ہفتہ رہے گا کیونکہ ہفتے کے شروع میں آپ کو اپنے فیملی میٹرز کو لے کر کچھ مسئلہ ہوگا اپنے خاندان میں، گھر میں یا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے کافی محنت کرنا پڑ سکتی ہے کافی بھاگ داؤڑ کرنا پڑ سکتی ہے اور ہفتے کے شروع میں ہی ورکلوڈ بھی زیادہ رہے گا کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی تو اس ہفتے کا آغاز آپ کو نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی تھکا دے گا اور وہ تمام سجیٹیریانز جن کا پراپٹی کے حوالے سے عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو آپ فریقین کو مشورہ ہے کہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کیجئے گا عدالت کے باہر اس مسئلے کا حل نکالنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ تمام سجیٹیریانز جو جاب کی تلاش میں ہیں یا وہ تمام سجیٹیریانز جو جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں اپنی موجودہ جاب سے پریشان ہو گئے ہیں تھک گئے ہیں پک گئے ہیں جاب بدلنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا مزید انتظار کرنا چاہیے اور سجیٹیریانز ہفتے کے سیکنڈ ہاف میں آپ کے مخالفین کافی ایکٹیو رہیں گے آپ کے مخالفین آپ کو ڈسٹرکٹ کر سکتے ہیں آپ کے مقصد سے آپ کی توجہ ہٹا سکتے ہیں آپ کو ادھر ادھر کے کاموں میں پریشان کر سکتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ کام کے جگہ پر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی آپ نے فوکسڈ رہنا ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اسی کام پر اپنی پوری توجہ رکھیے گا کیونکہ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر بٹ گئی تو آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے اور وہ تمام سجیٹیریانز جو زمین پلات کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی ایک اچھی ڈیل بھی ہو سکتی ہے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا محتاط رہنے کا ہے کیونکہ آپ کا اپنے بلوٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی دوری بھی آ سکتی ہیں اور کچھ سجیٹیریانز کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کام کی مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے بلوٹ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے اور کچھ سجیٹیریانز کے لیے گھیلو پریشانیوں کی وجہ سے اپنی لف لائف کو ٹائم نہیں دے پائیں گے تو اس وجہ سے آپ کا ذہن تھوڑا اداس رہ سکتا ہے لیکن جو لوگ چل شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی میاں بیوی کا تعلق کافی بہتر رہے گا اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کی اس ہفتے زیادہ تر توجہ اپنے بچوں پر رہے گی اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کریں گے اپنے بچوں کی ڈیمانز پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور جو لوگ سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان کا اس ہفتے کہیں نہ کہیں رشتہ بن سکتا ہے شادی کا پلان بنا سکتے ہیں یا وہ تمام سجیٹیریانز جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کے گھر والے اس ہفتے رشتے کی تلاش شروع کر سکتے ہیں سجیٹیریانز اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے روائے میں برد باری رکھنی ہیں آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں گرم مزاجی سے نہیں کرنے تھنڈے دماغ سے کام کرنے ہیں جلد بازی نہیں کرنی اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ کافی اٹریکٹیو رہیں گے اپوزٹ سیکس اپوزٹ جینڈر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے کافی مستحکم رہیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے ایکسپینسز بھی نہیں ہوں گے اس وجہ سے آپ کی سیوینگز بھی رہیں گی تو اوورال یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہفتہ رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونگنز پچھلے ہفتوں کے رسبت آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ رہے گا کامیابیوں سے بھرپور ہفتہ رہے گا ہفتے کی شروع میں ہی آپ کسی مذہبی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں مذہبی سفر پر جا سکتے ہیں زیارات کے لیے جا سکتے ہیں آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا وہ تمام کیپریکونگنز جو گھر خریدنا چاہتے تھے کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے تھے یا گاڑی خریدنا چاہتے تھے تو اس ہفتے آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اگر ابائی جائدات کے حوالے سے آپ کا کوئی جھگڑا کوئی تنازعہ چل رہا تھا تو اس ہفتے کسی باعثر شخصیت کی مدد سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو کوئی سڈن گین بھی ہو سکتا ہے اچانک سے کہیں سے فائدہ ہو سکتا ہے کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے وہ تمام کاروباری لوگ جن کی پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی تو اس ہفتے آپ کی پیمنٹ کلیر ہو سکتی ہے اور ویسے بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف یو سے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا آپ کسی ایسی اسکیم میں پیسہ لگا سکتے ہیں جس سے فیوچر میں آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے قریبی لوگوں سے اپنے خیرخواہوں سے آپ کو نازمی مشورہ کرنا چاہیے اور وہ تمام کے اپری کانگنز جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ آداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کے کاموں میں اگر پہلے کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں کچھ مسائل آ رہے تھے تو اس ہفتے وہ مسائل بھی دور ہو جائیں گے اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے اپنے سینئرز کے ساتھ باسس کے ساتھ اپنے کولیکس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے آپ پر کوئی اچانک سے نئی ذمہ داری بھی آ سکتی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نفا سکیں گے اور اس کی وجہ سے کام کی جگہ پر آپ کی عزت بڑھے گی آپ کا وقار بڑھے گا اور وہ تمام کیپری کونگنز جن کی لف لائف میں کچھ مسائل چل رہے تھے تو اب آپ لوگوں کی لف لائف سے وہ مسائل بھی دور ہو جائیں گے انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی وہ تمام کیپری کونگنز جو محبت کے رشتوں میں تھے شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کے رشتے میں پہلے رکاوٹیں آ رہی تھیں آپ کے فیملی میمبرز آپ کے رشتے دار نہیں مان رہے تھے تو اس ہفتے اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے رشتے دار آپ کی محبت کو قبول کریں گے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی بہتر رہے گی خوش گوار رہے گی تو کیپری کونگنز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہفتہ ہے تو آپ لوگ جیسے جس نیچر کے ہو جیسے کیپری کونگنز ڈاؤن ٹو ارث ہوتے ہیں آپ کو اس ہفتے بھی بلکل ویسا ہی ہونا ہے آپ لوگوں نے اپنے کاموں میں اگریسیو روائیہ نہیں رکھنا کیونکہ اس ہفتے اگر آپ کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرتے ہیں جذبات میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بعد میں پچتاوا بھی ہو سکتا ہے ویسے اوورال یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک ہلکا فلکا ہفتہ رہے گا آرامدے ہفتہ رہے گا ذہنی طور پر آپ لوگ ریلیکس رہیں گے اور وہ تمام کیپری کونگنز جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش پہ ہیں ان کے لیے بھی وقت بہتر ہے اگر اس وقت آپ کوشش کریں گے تو آپ کا کوئی ایک اچھا رشتہ بن سکتا ہے نئے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت کافی بہتر ہے تو کیپری کونگنز اوورال یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازم کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریئنس برجدل ایکوئریئنس اس ہفتے آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے بردباری کے ساتھ تحمل کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے اس ہفتے کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی کسی بھی کام میں لا پرواہی نہیں کرنی کیونکہ اس ہفتے میں اگر آپ جلد بازی کریں گے اپنے کاموں میں لا پرواہی کریں گے تو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں تو کام کے جگہ پر آپ نے اپنا کوئی بھی کام کسی دوسرے پر نہیں چھوڑنا جو بھی کام کرنا ہے اپنی نگرانی میں کروانا ہے یا خود اپنے ہاتھ سے کرنا ہے کیونکہ الزام بھی لگ سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور سمجھداری سے کام کرنا ہے اور بدھ کے بعد آپ لگوں کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے آپ کو اپنی ڈیلی لائف روٹین اور اپنی ڈائٹ کو درست رکھنا ہے گاڑی چلاتے ہیں تو بہت احتیاط سے ڈرائیو کیجئے گا موٹر بائٹ چلاتے ہیں تو بھی آپ نے ہیلمٹ لازمی پہنینا ہے راستوں پر چلتے وقت بھی آپ نے محتاط رہنا ہے اور وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں پیسوں کے معاملات میں پیسوں کے لین دین میں بہت محتاط رہنا ہوگا اور اس ہفتے آپ نے کسی بھی رسکی جگہ پر انویسٹمنٹ نہیں کرنی جیسے سٹاک مارکیٹ لارٹری پرائز برن سٹا ایسی کسی جگہوں پر آپ نے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹو اگزیم میں جانا چاہتے ہیں انہیں بہت محنت کرنا پڑے گی زیادہ محنت کرنا پڑے گی ہاں محبت کے معاملات میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ محبت کے معاملات میں چھوٹی سی بات غلط فہمی بن سکتی ہے اور غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے رشتے میں اختلاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو محبت کے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنے پارٹنر اپنے بدوڈ کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی میاں بیوی کا تعلق کافی بہتر رہے گا اور ایکوئرینز اس ہفتے آپ لوگ کافی کریٹیو رہیں گے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بہت بہتر رہیں گی وہ تمام ایکوئرینز جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کی اپنے کاموں میں پریزنٹیشن بہت بہتر رہے گی ویسے کام کی جگہ پر ماحول بہتر رہے گا کچھ چیلنجز آئیں گے لیکن آپ لوگوں کو محتاط رویے سے آگے بڑھنا چاہیے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے ویسے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک لائٹ سا ہفتہ رہے گا اس ہفتے کو آپ لوگ انجوائے بھی کریں گے وہ تمام سنگل ایکوئرینز جو رشتی کی تلاش میں ہیں انہیں ابھی تھوڑا مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ تمام ایکوئرینز جو کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کیجئے گا لیکن آپ نے انویسٹمنٹ میں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہاں اگلے ہفتے سے آپ لوگوں کے معاملات کافی بہتر ہو جائے گی لیکن اس ہفتے آپ کو انویسٹمنٹ کرتے وقت تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہ کیجئے گا تو ایکوئرینز اس ہفتے کو آپ نے سمجھداری سے گزارنا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائنسیس برجہود پائنسیس آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ایک بہت اچھا ہفتہ رہے گا آپ کی خوش قسمتی میں اضافہ ہوگا اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی چل رہی تھی تو کسی انفلینشل کی مدد سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی وہ تمام پائنسیس جن کے اپنے گھرے دو معاملات میں کچھ اختلافات چل رہے تھے گھر کے اندر فیملی میمبرز کے درمیان کچھ اختلافات تھے تو اب وہ اختلافات بھی دور ہو جائیں گے آپ کے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور وہ تمام پائنسیس جو ایک لمبے عرصے سے کوئی پراپٹی یا گاڑی خریدنے کا سوچ رہے تھے تو اس ہفتے آپ گاڑی خرید سکیں گے پراپٹی خرید سکیں گے اور وہ تمام سٹوڈنس جنہوں نے کوئی کمپیٹیٹیو ایکزیم دے کر رکھا تھا تو انہیں اس ہفتے قامیابی مل سکتی ہے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے اور ہاں کاروباری لوگوں کے لیے ہفتے کے درمیانی دن زیادہ اچھے رہیں گے اور خاص طور پر وہ تمام پائیسینس جو پارٹنرشپ پر بزنس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پائیسینس جو جاب کر رہے ہیں ان کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ مختلف سورسی سے پیسہ کما سکتے ہیں اور ہفتے کے سیکنڈ ہاف پر آپ کے گھر پر کچھ مہمان آ سکتے ہیں تو ان مہمانوں کی آمد سے گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہو جائے گا خوشی کا ماحول بنا رہے گا گھر والوں کے ساتھ اچانک آپ کا پکنک کا پروگرام بھی بن سکتا ہے اور اس ہفتے محبت کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بیلوڈ کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا آپ دونوں کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی کافی بہتر رہے گی جشتے میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی ہامنی رہے گی میاں بیوی کا تعلق بہت خوبصورت رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی صحت بھی کافی بہتر رہے گی تو یہ آنے والا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے سازگار ہفتہ ہے کیونکہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کا کریئر بہتر رہے گا کریئر میں بہتری آئے گی اور اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کے ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا جو بھی کام کرنا ہے انڈیپینڈنٹ لے کرنے کی کوشش کیجئے گا اس طرح آپ کو تھوڑی مشکل تو آئے گی لیکن آپ لوگوں کا فیوچر بہتر ہو جائے گا اور وہ تمام پائیسینڈز جو سنگل ہیں اس ہفتے ان کا اکلوتاپن انہیں بہت پریشان کر سکتا ہے آپ کی تنہائی آپ کو پارٹنر تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ میل ملاقاتے رکھنی چاہیے میٹنگز رکھیں گیٹ ٹوگیدر رکھیں آوٹنگ پر جائیں کیونکہ اس وقت اگر آپ اکیلے بیٹھے رہے گھر پر بیٹھے رہے تو رشتہ یا کوئی نیا تعلق آسانی سے نہیں بنے گا اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا چاہیے لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتے رکھنی چاہیے اس سے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق بن سکتا ہے اور وہ تمام پائیسینز جو محبت کے رشتے میں ہیں ان کے ذہن میں ایک ڈر رہ سکتا ہے ان کو کھو جانے کا ڈر رہ سکتا ہے ان کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا یا وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکیں گے ایسے کچھ خدشات کچھ ڈر آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے تو پائیسینز آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ ایسا ہی ملا جلا سا رہے گا اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوشیاں دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ